بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی جگہ پر کھانا کھانی نہ دسترخوان نہ بچھا کر کھانا کھانے سے کیا عذابت ہے آج اس کے بارے میں بات کیجئے گا دروازے پر بیٹھ کر کھانے سے کیا ہوتا ہے یا کھڑے ہو کر کھانے سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ کھڑے ہو کر کھانا پینا شیطان کا قام ہے ابی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اگڑے ہاتھ سے کھاتا ہے کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے اور آپ کو پتہ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے پانی پینے سے یا کسی بجائے کا بیٹھ جاؤ پلا تو سہن کے درمیان میں بیٹھ جاؤ بعض خواتین باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں اور دروازے کے پاس بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہی ہوتی ہیں ان کو بالکل بھی کوئی اس قسم کا کوئی احتمام نہیں وہ کرتی یا دسترخوانی بچھاتی کھانے کا احترام نہیں کرتی ریزک بھی کہیں پر بھی گر جاتا ہے اس کو کبھی اٹھا کر نہیں کھاتی میں نے آج کل بہت سے ہی سی فیملیز دیکھی ہیں جو بچے نیچے کھانا گر جاتے ہیں تو ان کو ڈانٹی ہیں منع کرتی ہیں کہ نہیں اٹھا کر کھانا جی جرہ سینگھ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ ہی ماں اگر یہ کہے کہ بچے نیچے سے اٹھا کر کھانا ساف کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تو جرہ سینگھ بھی مر جاتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور بچے جو ہیں کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بڑے بھی اسی میں شامل ہیں کہیں پر بھی پانی پی رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کر پکھانا کھا رہے تو اللہ کا عذاب آئی نہ رزق کے تنگی ہو نہ کھانا گھر میں فسوات لڑائی جھگڑے جب ہم چھوٹے چیزوں کو چھوٹے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا پیروہ نہیں بناتے اگر ان کی حکم تقمیم نہیں کرتے تو یہ سب گناہ ہے اس سے عذابی قبر جو ہے جہنم کا عذاب آتا ہے جو لوگ اس چیز کا حیاء نہیں کرتے جو لوگ کہیں پر بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں کھانے کی عزت نہیں کرتے ہیں کھانا لوگ لیٹے ہوتے ہیں تپاؤں میں رکھ دیتے ہیں کھانے ہم کھاتے ہوئے دستخوان کا احتمام نہیں کرتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے چار پائیوں پر بیٹھ کے کھانا کھانا جا رہا ہے جیز زمین پر بیٹھ کے کھانا کھانا بہت موتور ہے کچھ جس کے اندر جانا ہے جس زمین کے اندر دفن ہونا ہے وہ بھی تو آپ پہ رہنگا کبھی تو وہ آگئے گی نہ کہ اللہ اس بندے نے اتنا میرا احترام کیا اتنا میرا احتمام کیا اللہ اس کو بخش دے زمین نہیں کھا جانا ہے زمین نہیں آپ کو مار دینے زمین نہیں آپ سے سوال جا کرنے زمین ہی کی پیداپار ہے زمین کے ہی گھارے سے ہم بنے ہوئے ہیں زمین ہی سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر ہم پتہ نہیں کس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ شاید ہمارے لئے کوئی رحمت کے فرشتے اتریں گے اور ہماری بخشیش کروائیں گے فرشتے ان لوگوں پر اترتے ہیں جو نبی بازرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو پورا کرتے ہیں جو نبی بازرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو آ کے تک پہنچاتے ہیں تو فرشتے ان کے لئے اترتے ہیں تو آپ بھی جونسہ ہے سنتے ہیں نبی بازرہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احادیثیں سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں آج جو میں آپ کا وصیفہ بتانے لگی ہوں مغرب کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ آپ نے یہ وصیفہ کرنا ہے ٹھیک ہے الحمدل شریف یعنی سورہ فاتحہ اکیس مرتبہ آپ نے پڑھنے کا پڑھ آخر دو شریف کے ساتھ آپ یہ وصیفہ جو ہے رمضان میں ہر روز کریں رمضان کے چاند نظر آنے کے وقت کریں شب بھر بھرات تب کریں یا پھر آج کر رجت کے دن موتبر دن ان دنوں میں کریں یقین مانیں کبھی بھی کوئی خانچت کوئی پریشانی کوئی بیماری کوئی لڑائی جھگڑا اور رزق میں کبھی کمی نہیں آئی ایک دفعہ یہ وصیفہ رو کیجئے اکیس مرتبہ والا خدروشی کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں یقین مانیں رزق آپ کے ایسے پیچھے بھاگے گا جیسے کہ پانی کی گہرائی پانی جو ہے گہرائی کی طرف بھاگتا ہے آپ ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کیجئے اور پھر اس کا اثر ضرورت ہے گھر کے دروازے تو یہ رزق آپ کے گھر تک نہ پہنچا تو پیر گئی ہے غربت ہمیشہ کے لئے ختم اتنا رزق آگا کہ آپ کی سوچیں یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے نا امیر نہ ہو اور اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے آن لین جو ہے بچوں کے قرآن کی ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو آن لین قرآن جو ہے پڑھانا چاہتے ہیں یا روحانی علاج یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں جن جنہ جادو کا مسئلہ ہے تو ضرور ہم سے رفتہ کریں انشاءاللہ ضرور آپ کی مدرسے والے مدد کریں گے اسے کے ساتھ اپنی سمیہن کو اجازت اپنا خیال رکھیں گے دھوام میں یاد رکھیں گے جزاک اللہ خیرہ